جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائیں تو آواز بھلند کرنی پڑتی ہے بول کلب آزاد ہے تیرے دیوز کلک پر میرے ساتھ بول کلب آزاد ہے تیرے نوزکار بول کلب آزاد ہے تیرے میں ابسار شرما کہاں گئی بھارت کے دل میں بسنے والی انسانیت بھارتی جانتا پارٹی سرکار کے انترگت آخر ہم اندر سے اتنے بے دل کیسے ہو گئے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں دوستو یہ ہے تیرہ سال کے سائے ون کا انتیم سنسکار اور اس سے پہلے جو آخری ویدائی اس کے جو تمام کلاس میٹس اسے دے رہے ہیں جانتے ہیں کیا ہوا تھا دو دن پہلی کی بات ہے میانمار کا آمڈ فورسز ڈے تھا اور اسی دن وہاں کی سینک سرکار نے وہاں کے بے قصور نہتے ناغرکوں پر گولی باری کی جس میں سو سے زیادہ لوگ مارے گئے بھارت سرکار نے اس کی آلوشنا میں ایک شبد نہیں کہا وہ بات بھول جائیے دوستو سب سے شرنات بات یہ کہ منکور سرکار نے فرمان جاری کر دیا کہ میانمار سے آنے والے کسی بھی شرناتی کو جگہ نہ دی جائے نہ انہیں روٹی دی جائے نہ اسے شرن دیا جائے کہاں مر گئی ہمارے اندر کی انسانیت میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور پھر میں بعد میں اس کی چرچہ کروں گا دیکھئے نم آنکھوں سے تیرہ سال کے سائے کو انتم ویدائی دے رہے تھے اس کے اپنے کلاس میٹس اور بھارت سرکار نے ایک شبد نہیں کہا اس جینوسائیڈ پر اس اتیچار پر اس کی چرچہ میں کچھ دیر بات کروں گا دوستو خاص کر منپور سرکار کی جو بے رحم پرتکریہ رہی ہے اس میں انڈی ٹی وی کی اس خبر کے مطابق منپور سرکار نے اس آدیش کو واپس لے لیا ہے وہ آدیش جس میں اس نے صاف طور پر کہا تھا کہ میان مار سے آنے والے شہر نارتھیوں کو کھانا پانی نہ دیا جائے مدہ وہ نہیں کہ آپ نے اس سرکار کو اس آدیش کو واپس لے لیا مدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت آپ کے اندر کیا انسانیت مر گئی ہے اور اس کے چلتے آپ کے اندر اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ آپ اس طرح کا آدیش جاری کر سکتے تھے آپ نے اسے واپس لے لیا مدہ وہ نہیں ہے مگر میں شروعات کرنا چاہتا ہوں دوستو محبوبہ مفتی سے جمع کشمیر کی پور مکھی منتری محبوبہ مفتی جن کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک نہیں دو نہیں تین تین سال تک سرکار چلائی تھی آپ جانتے ہیں خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ نہ محبوبہ مفتی نہ ان کی ماں کو پاسپورٹ دیا جا رہا ہے پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا ہے بھارت سرکار نے محبوبہ مفتی نے کیا ٹویٹ کیا آپ کے سکرینز پر پاسپورٹ آفیس رفیوز تو اسیو my passport based on CID's report citing it as detrimental to the security of India this is the level of normalcy achieved in کشمیر since august 2019 that an ex-chief minister holding a passport is a threat to the sovereignty of a mighty nation august 2019 کو کیا ہوا تھا دھارو تین سو ستر ہٹا دی گئی تھی اور جمہو کشمیر کو ایک کندر شاسد پردیش یعنی union territory بنا دیا گیا تھا اور ایک former chief minister کو یہ کہہ کر پاسپورٹ نہیں دیا جا رہا ہے کہ یہ راشتر کے لیے خطرہ ہے نہ صرف محبوبہ مفتی بلکہ ان کی ماں کو بھی جو ہے پاسپورٹ نہیں دیا گیا ہے آپ کے سکرینز پر محبوبہ مفتی اپنی ماں کی بھی چرچہ کر رہی ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ محبوبہ مفتی کو جو پاسپورٹ نہیں دیا گیا ہے وہ کیا کہہ کر نہیں دیا گیا ہے آپ کے سامنے انڈین ایکسپریس کی خبر authorities in Jammu and Kashmir on Monday declined to provide clearance for a fresh passport to former chief minister محبوبہ مفتی citing section 6C of the passport act 1967 which states that the departure of the applicant from India may or is likely to be detrimental to the security of India یعنی کی section 6C of passport act کا حوالہ دیتے ہوئے محبوبہ مفتی کو passport نہیں ملا کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر محبوبہ مفتی بھارت چھوڑ کے گئیں تو یہ دیش کی اکھنڈتا کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا دیش کی جو ہے اکتا کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اور یہی کارن جو ہے ان کی ماں کو بتایا گیا ہے اب میں آپ کو 1978 کا Supreme Court کا ایک judgment بتانا چاہوں گا Supreme Court نے اس judgment میں یہ کہا تھا کہ passport حاصل کرنا ہر بھارتیے کا بنیادی ادھکار ہے یہ ہمارے بنیادی ادھکار میں شامل کیا گیا تھا مدہ کیا تھا مینکا گاندھی versus Union of India جی ہاں بھارت بلکل آپات کال سے نکل کر آیا تھا اور اس دوران جو ہے یہ judgment سامنے اُبھر کر آیا تھا پڑ کے بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو in several landmark cases the Supreme Court has held that the right to travel abroad is a part of fundamental right to life and personal liberty under article 21 of the constitution in the 1978 مینکا گاندھی versus Union of India case in which گاندھی's passport was impounded the Supreme Court held that personal liberty can be curtailed only under just fair and reasonable grounds and not arbitrary and vague grounds کیا کہہ رہا ہے Supreme Court کا عادش Supreme Court کا عادش 1978 کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک انسان کے بنیادی ادھکاروں پر کابو صرف بہت ہی وچتر حالات میں exceptional حالات میں کر سکتے ہیں اور یہاں پر کس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے محبوبہ مفتی کے ساتھ یہ کہہ کر کہ اگر محبوبہ مفتی فورن جائیں گی ودیشی زمین پر جائیں گی تو یہ دیش کی ایکتہ کندتہ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے دھارہ 370 ہٹا دیا جمہو کشمیر کو کیندر شاسد پردیش میں بدل دیا یونین ٹیریٹری میں بدل دیا آپ نے نہ وہاں کی جنتہ سے بات کی نہ وہاں کی راجنیتک نمائندوں سے بات کی آپ نے کیا کیا آپ نے ان تمام چہروں کو فاروخ عبداللہ عمار عبداللہ سیف الدین سوز خود محبوبہ مفتی سب کو نظرم بند کر دیا آپ نے کس سے بات کی وہاں کی راجپال سے بات کی اس بنیاد پر آپ نے جمہو کشمیر کے صورتحال کو بدل دیا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش کی بدنامی ان حالات میں ہوگی یا کوئی ویدیشی زمین پر جا کر کوئی سمباد کرے گا کسی کے ساتھ انٹیویو دے گا یا لیکچر دے گا کیونے دیکھئے جمہو کشمیر کے بارے میں جو بھی حالات ہیں وہ تو ویسی بھی دنیا تک پہنچ رہے ہیں دنیا ویسے بھی لکھ رہی ہے وہ تو اب بھی لکھا جا رہا ہے تو آپ محبوبہ مفتی پر انکش ڈال کے جبکہ سپریم کورٹ کا ایک آدیش ہے جو کہتا ہے کہ پاسپورٹ حاصل کرنا آپ کا بنیادی حدکار ہے اور سب سے بڑی بات اسی محبوبہ مفتی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے سرکار چلائی ہے اسی محبوبہ مفتی کے جو پتا تھے جب وہ وشونات پرطاب سنگھ کی سرکار میں تھے اس وقت بھارتی جانتا پارٹی ان کے ساتھ تھے اسی فاروخ عبداللہ اسی عمار عبداللہ کے ساتھ واجپی جی کی سرکار تھی اور آپ ان سب کو نظر بند کر رہے ہیں ان کو ہاشیے پر رکھ رہے ہیں انہیں ڈھکیل رہے ہیں پرثکتہ وادیوں کی طرف میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اور میں اس دیش کی جنتہ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کونسی سلجھی ہوئی نیتی ہے بھائی کیونکہ کشمیر میرا آبھنننگ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے مگر کشمیری جنتہ بھی میرا آبھنننگ ہے کشمیر میں رہنے والا ہر شخص بھی میرا آبھنننگ ہے میں جانتا ہوں کہ کشمیری جنتہ اور بھارت کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے مگر انہی حالات کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری اٹل بیہاری واجپی نے ہیلنگ ٹچ دیا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ 2004 سے لے کر 2013 تک کشمیر میں حالات جو ہیں کافی حد تک سامانے تھے وہ سمجھتے تھے ان حالات کو تب ہی انہوں نے وہ ہیلنگ ٹچ دیا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ایک اسنتوش ہے وہ سمجھتے تھے کہ ایک سسپیشن کا ماہول ایک شک کا ماہول ہے عام کشمیری کے مند میں بھارت کو لے کر مگر ان تمام چیزوں کو ان ویابہارکتاؤں کو ان پریکٹیکالٹیز کو سمجھ کر انہوں نے ہیلنگ ٹچ دیا تھا اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ لگاتار کشمیر کی جنتہ کو کشمیر کی راجنیتاؤں کو ہاشے پر ڈھکیل رہے ہیں آپ نے 13370 ہٹائی ہٹائی آپ نے اسے یونین ٹریٹری میں تبدیل کیا کیا اس کے بعد آپ نے انٹینٹ ہٹا دیا وہاں کی جنتہ کو آپ نے ڈھکیل دیا ایک کونے میں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف کشمیر کی جنتہ کے ساتھ ایسا کیا ہے اسی طرح سے اپراجپال کے دروازے کے ذریعے آپ نے ڈلی کی تمام طاقتوں کو ختم کر دیا کیونکہ اب کیا ہے لوگ سبحہ اور راج سبحہ میں ایک لاؤ پارت ہو گیا جس کے انترگت اور اب اسے راشت پتی نے بھی جو ہے اپنی سویکرتی دے دی ہے جس کے انترگت ڈلی میں سرکار کا مطلب اپراجپال ہوگا یعنی کی باسٹ ویدھائکوں کے ساتھ اروند کے جیوال کی کوئی عوقات نہیں مدہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے مند میں راشت کی چنتہ ہے نہیں مدہ یہ ہے کہ آپ طاقت کے استعمال پہ ہر چیز کو دبا دینا چاہتے ہیں مدہ یہی ہے دوستوں اور کچھ نہیں ہے یہ سرکار یہی کرنا چاہتی ہے اس بات کی انہیں چنتہ نہیں ہے کہ دیش کا کیا ہوگا نہیں دلی کے ساتھ تم نے کیا کیا بتاؤ جو تم نے کشمیر کے ساتھ کیا بھائی تم نے دلی کے ساتھ کیا میں خلط کہہ رہا ہوں اور میں تم سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ دیش کہاں ہے دیش کے اندر کرونا ہوتی ہے دیش کے اندر ڈیپلومیسی کو لے کر ایک سلجھی ہوئی سوچ ہوتی ہے نہ وہ کرونا ہے نہ وہ سلجھی ہوئی سوچ ہے کیوں میں آپ کو پھر ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں دوستو یہ ویڈیو دیکھئے سائی وین کو تیرہ سال کے سائی کو انتیم ویدائی اس کے تمام ساتھی دے رہے ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ آرمڈ فورسلز ڈیپر وہاں کی ہنتا نے وہاں کی جو سینک سرکار نے گولی باری کی تھی میزائل چھوڑے تھے اور سکولز پر میزائل چھوڑے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھئے رودالی کی وہ تصویر میں آپ کو چار تصویریں دکھاتا ہوں دوستو ان چار تصویروں پہ دیکھئے یہ ایک سکول کی تصویر ہے اور یہ جو سکول ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ہے نمبر تھری سٹیٹ ہائی سکول جو کی لیر ہتو پوئے گاؤں میں ہے مائی تھو ویلیج ٹریکٹ میں اور یہاں چار تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ نے سکرینز پر یہ اسکول کی تصویریں یہ اسکول میں کام کرنے والے ٹیچرز وہاں کا پلے گراؤنڈ یہ تمام تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بچے کھیلتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ تصویریں ایک بچ کے پندرہ منٹ انتیس مارچ کو برما اے فوس میانماریز وہاں کے آرنڈ فورس ڈے میں بھارت اپنے ڈیفنس اٹیچے کو بھیجتا ہے بھارت اب تک اس پہ خاموش ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کئی ذمہ دار دیشوں نے اس کے آلوش نہ کی ہے اور ان میں کون کون سے دیش آمیل آپ کے سکرینز پر آسٹریلیا کانیڈا جرمنی گریس اٹلی جپان کنگڈم آف ڈینم آف نیو زیلند ریپبلک آف کوریا سب نے اس ہنسا کی آلوش نہ کی اور بھارت کیا کرتا میں آپ کو بتاتا دوستو آپ کی سکرینز پر یہ ایک فرمان جو کی منپور کی طرف سے جاری کیا گیا اور یہ فرمان کیا کہتا ہے دوستو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ کے سکرینز پر district administration should not open any camps to provide food and shelter the civil society organizations also should not be allowed to open any camps to provide shelter and food in case of grievous injuries medical attention may be provided on humanitarian considerations people trying to enter seek refuge should اور جیسے کہ میں ڈکار کریم کی شروعات میں بتایا بعد میں منپور سرکار نے اس فرمان کو واپس لے لیا مگر آپ کو اس بات پر سوچ نہ پڑے گا کہ کوئی سرکار اپنی طرف سے اس قدر بے رہم کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک جنتہ جو اپنے سرکار کی بے رہمی کا سامنا کر رہی ہے جس پر گولیاں چلائی جاری ہیں جس کے بچوں پر گولیاں چلائی جاری ہیں اور ایک سرکار یہ فرمان جاری کر دیتا ہے کہ وہ لوگ جو اس خون خرابے سے بچ کر آ رہے ہیں اس ڈر سے آ رہے ہیں انہیں کسی بھی طریقے سے کھانا پانی نہ دیا جائے دوستو اس طرح کی مثال مجھے دنیا بھر میں کہیں نہیں ملی ہے ایک غریب سے غریب دیش جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسا فرمان نہیں جاری کرتا مگر منی پور سرکار نے اس قدر واہیات فرمان جاری کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھارت کی عزت کی دھجیاں اڑھیں گے انتراشتری طور پر ہر جگہ انتراشتری طور پر جب بھی ایسے بات کی جائے گی تو بار بار اسی مثال کو دیا جائے گا کہ دیکھئے بھارت کی منیپور سرکار نے کس طرح سے فرمان جاری کیا میں جاننا چاہتا ہوں یہاں پر ناک کس کی کٹی ہے منیپور سرکار نے آخر بھارت کی ناک اس طرح سے کیوں کٹی یہ کن شرنار کی بات کر رہا ہے منیپور ویبھاگ یہاں بیرین سنگھ کی سرکار ہے بات کی جا رہی ہے ان شرنار کی جو میان مار سے آ سکتے ہیں اس نرسنگ کے بعد آپ بتاؤ وہاں کی سرکار اپنے ناغرکوں کو بے رحمی سے مار رہی ہے قتل کر رہی ہے درشنوں کی تعداد میں وہاں کے سکولی بچوں کو بھی نہیں بکش رہی ہے کیوں اور یہ وہاں پردرشن کیوں ہواں میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں سے آنسان سوچی کی سرکار کو ہٹا دیا پھر سے وہاں سینک تختہ پلٹ ہو گیا لوگتانترک طور پر جو سرکار چل رہی تھی اس سے ہٹا دیا گیا اور اس کے خلاف لوگ پردرشن کر رہے تھے جو کی ان کا لوگتانترک ادھکار ہے مگر وہاں کی جو سینک سرکار ہے اس طرح سے اس ویڈیو میں بھی دیکھئے کھلے آم سڑکوں پر لوگ چل رہے ہیں یعنی کہ آپ کلپ نہ کیجئے کر فیو بھی لگا بھارت نہ اس پر ٹپنی کر رہا ہے اس لئے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے اندر کی انسانیت کہاں گئی آپ دنیا بھر میں اپنا کیا سورو پیش کرنا چاہتے ہیں بھارت کا وشال دل رائے صدیوں سے جس مہان بھارت کی بات یہ بھارتی جانتا پارٹی سرکار کر رہی ہے تم اس بھارتی سوچ کو روند رہے ہو انسانیت کو ختم کر رہے ہو اور دیکھئے ہر طرف دکھائی دیتا ہے تین سو کسان مر چکے ہیں ان کا دل آج تک نہیں پسی جائے اور وہی سوچ شرنار تھیوں کو دکھائی دیتی اُلٹا شرنار تھیوں کو لے کر یہ لوگ راج نیتی کرتے ہیں روہنگیا شرنار تھیوں کو لے کر سیاست کرتے ہیں تاکہ مدھ پردیش اتر پردیش بحار میں انہیں ووٹس مل جائیں پشم بنگال میں انہیں ووٹ مل جائیں میں یہی تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہمارے اندر کی انسانیت کہا گئی اور کیا اس مددے پر بھارتی ودیش منترالے کو پرتکریا نہیں دینی چاہیے خاموش ہے پوری طرح سے اور دوستو آپ جانتے سب سے دکی بات یہ ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا دوہزار چودہ سے پہلے جب کبھی بھارت سرکار ایسی کچھ چیز کرتی تھی تو ودیش منترالے سے سوال کیا جاتا تھا ودیش منترالے کم سے کم یہ کہتا تھا نو کومنٹس اب تو پترکار سوال بھی نہیں پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسانیت کے تقاضے پر ہم نے دیش کا نقصان کیا ہے انسانیت کے تقاضے پر ہم ناکام ثابت ہوئے ہیں حقیقت یہ میں آج ان بیبس لوگوں ان سکولی بچوں جس کی تصویر میں میں نے آپ دکھایا تھا پھر دیکھئے ویڈیو جو آپ کے سکرین پر چل رہا ہوں تو میں دیش کے خلاف نہیں جا رہا ہوں نشب دوست نشب مگر جیسے میں چڑھے گا ایسی دھیروں اور مثالیں آئیں گی اور ابھی تو ہمیں اور زلیل ہونا ہے